اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پلیس آفیس میں بہترین کارکردگی کے حامل افسران اور اہلکاروں کے عزاز میں تقریب آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمان انور نے افسران اور اہلکاروں کو تاریفی اصناد اور انعامات سے نوازا پنجاب بھر سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں 806 ایمجنسی کالز موصول ہوئیں 6430 کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ 57156 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرافیک آوانین کی خلاف ورزی پر 38006 ایلیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے 989 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی دورانے ڈیوٹی بہادری اور فرض شناسی کا بےمثال مظاہرہ ایس ایچو رائیونڈ لاہور انسپیکٹر عبرار ہیدر گیلنٹری ایوارڈ کے لیے منتخب پنجاب سیف سیٹیز ایتھارٹی میں نئے تیونات ہونے والے پولیس کمیونکیشن افسران کے لیے افطار کا احتمام کیا گیا مینیجنگ ڈیریکٹر چیف آپریٹنگ آفیسر اور دیگر نے ڈیوٹی پر تیونات ہونے والے پولیس کمیونکیشن افسران کے ہمراہ روزہ افطار کیا دوسرے مرحلے میں سو پولیس کمیونکیشن افسران نے تربیت مکمل ہونے پر چارج سنبھالا نئے پولیس کمیونکیشن افسران اپریشن اینڈ مانیٹرنگ سنٹر اور ایمجنسی ون فائی کال سنٹر میں تیونات کیے گئے ہیں میرٹ اور شفافت کو برقرار رکھتے ہوئے ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد امیدواروں کو منتخب کیا گیا نوجوان افسران کا کہنا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور موڈرن ٹیکنالوجی کے شاندار منصوبے کا حصہ بن کر فخر محسوس کر رہے ہیں نوجوان افسران کا پوری دل جمعی سے محنت کرنے اور شہر کو محفوظ بنانے میں پولیس کی ماونت کا عظم تھانہ ریلوے روڈ نو لکھا کی حدود سے گمشدہ ہونے والی بچی سیف سٹی نے شادرہ سے تلاش کے بعد والد کے حوالے کر دی والد کی جانب سے ون فائیف پر بچی کی گمشدگی کی اطلاع دی گئی تھی ایمجرسی ہلپ لائن ون فائیف پر بچی ملنے کی کال بھی محصول ہوئی پنجاب سیف سٹی ایتھارٹی کے لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے دونوں معلومات کا موازنہ کیا تصدیق کے بعد شادرہ پولیس ٹیشن کے ذریعے بچی والد کے حوالے کر دی دورانے ڈوٹی بہترین کارگردگی کے حامل افسران اور اہلکاروں کی تاریفی اثنات سے حصلہ افضائی کے لیے سینٹرل پولیس آفیس میں تقریب کا انقاط کیا گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے اقبال ٹاؤن اور صدر ڈوینڈ کے افسران اور اہلکاروں کو تاریفی اثنات اور انعامات سے نوازا آئی جی پنجاب نے مزید کہا کہ منظم جرائم کے خاتمے کے لیے انٹیلیجنس پیس ٹارگیٹڈ آپریشنز میں تیزی لائی جائے خواتین اور بچوں سے متعلقہ جرائم کی روک تھام کے لیے زیرو ٹالرنس کے تحت سخت کاروائیاں کی جائیں منشات کے قلعہ کما اور پتنگ بازی کی روک تھام کی مہم کو بھرپور محنت سے جاری رکھا جائے بہترین کارکردگی کے حامل افسران اور اہلکاروں کی حوصلہ فضائی کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھئے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 147 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس 181 پنجابی یونیورسٹی 152 اور سیف سٹیز اتھارٹی میں 185 ریکارڈ کیا گیا بلا شوبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤں کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی رائیں گھر سے باہر نکل دے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یاد دمے کے موریز بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگی زاگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے ایس اے چو رائیونڈ لاہور انسپیکٹری بار ہیدر کو دورانے ڈوٹی بہادری اور فرض شناسی کا بےمثال مظاہرہ کرنے پر گیلنٹری ایوارڈ سے نوازا انسپیکٹری بار ہیدر نے جرائیم کی وارداتوں میں مطلوب خطرناک ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا مجرمان نے گن پوائنٹ پر موٹر سائیکل چھینی فائرنگ کر کے شہریوں کو زخمی کیا تھا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی انسپیکٹری بار ہیدر کو شاندار کارکردگی پر تعریف اور جرائیم کے خاتمے اور شہریوں کو خدمات کی فرامی کے لیے اسی جوشو جذبے کے ساتھ کام کرنے کی بھی ہدایت یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز